ویور زفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے اور حکومت نے پٹرولیم لیوی میں اضافے کی تجویز دی ہے پیناس منیسٹر مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ اس بجٹ سے آئی ایم ایف ابھی بھی خوش نہیں اور حکومت نے پٹرول کی قیمت مزید نہ بڑھائی تو آئی ایم ایف معایدہ نہیں کرے گا اسی وجہ سے اقتصادی معاہرین خچہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پٹرول اور ڈیزل سینٹیس روپے مزید مہنگا ہو جائے گا جبکہ بجلی کی قیمت پٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے چالیس روپے فی یونٹ تک مہن جائیں گی اتنی مہنگی بجلی سے نہ تو چھوٹی سنتے چل سکیں گی اور نہ ہی گھروں کے سارفین یہ چالیس روپے فی یونٹ فورٹ کر سکتے ہیں یہ مہنگی ترین بجلی معیشت کے لیے نہایت نقصان دے ثابت ہوگی پاکستان میں بجلی مہنگی ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس مہنگی بجلی کو کیسے سستہ کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کائنلی ہمارے ساتھ رہیے گا مہنگی بجلی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی بجلی کا پچاس فیصد ایمپورٹڈ کوئلے فنس وائل اور آر ایل اینجی سے پیدا کر رہے ہیں یہ تینوں چیزیں دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کروڈ وائل ایک سو بیس یو ایس ڈالر فی بیرل ایمپورٹڈ کوئلہ تین سو سترہ ڈالر فی ٹان اور آر ایل اینجی پندرہ روپے ایک سٹھ ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او میں پاکستان کو مل رہی ہے اتنا مہنگا ایندن خریدنے سے بجلی بھی مہنگی ہی پروڈیوس ہو رہی ہے اور سارفین اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ان تمام چیزوں کو خریدنے کے لیے ہمیں پیمنٹس بھی یو ایس ڈالر میں کرنی پڑتی ہیں اور ہمارے کرنسی بھی سٹیبل نہیں ڈالر دو سو دو روپے کا ہو چکا ہے یہی مہنگی بجلی کا سب سے بڑا سبب ہے دوسری بڑی وجہ مہنگی بجلی کی یہ ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کا گردشی کردہ پچیس سو ارب تک پہنچ چکا ہے جو اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اس گردشی کردے کی سب سے بڑی وجہ لائن لوسز اور بجلی کی چوری ہے سرکٹرل ڈیڈ کو کم کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ آئے روز بجلی مہنگی کرتی جا رہی ہے اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے پاور سٹرکچر میں بڑی تبدیلیاں لانی پڑیں گی ملک میں ٹرانسمیشن لائنز کا سسٹم اثر نو تعمیر کیا جائے تاکہ لائن لوسز کم ہو سکیں پاکستان میں لائن لوسز خطے میں دوسرے مالک جیسا کہ ایران بنگلہ دیش اور انڈیا سے بہت زیادہ ہیں یہ لائن لوسز کم ہونے سے بھی بجلی کا نرخ کم ہو جائے گا تیسی بڑی وجہ بجلی کی چوری ہے وابدہ کو اور ملک کی تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بجلی چوری روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے بجلی چوری چاند افراد کرتے ہیں لیکن اس کا خمیادہ تمام سارفین کو بغتنا پڑتا ہے بجلی جتنی چوری ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن کمپنیز اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے یہ رقم تمام سارفین کے بلو میں ڈال دیتی ہیں جس سے بجلی مزید مہنگی ہو جاتی ہے بجلی چوری کو روکنا وابدہ اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ذیمہ داری ہے اس کے لیے پریپیڈ ریکٹی سٹی میٹرز میں جو بھی ضروری اقدامات ہیں کیے جائے لیکن بجلی کی چوری اب روکنی پڑے گی اب چلتے ہیں کہ بجلی کو کیسے سستہ کیا جا سکتا ہے سب سے اہم یہ ہے کہ سستی بجلی پریڈیوشن کرنے کے لیے ہمیں بجلی کی پیداوار سو فیصد پاکستان میں موجود ذرائع سے کرنی پڑے گی پھر چاہے عالمی مارکٹ میں اندن کی قیمتیں جتنی بھی بڑھ جائیں پاکستان میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور ہم سارفین کو سستی بجلی دے سکیں گے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے چار لوکل سوسز ہیں جن سے بجلی پیدا کر کے ہم نہایت سستی بجلی بنا سکتے ہیں اور یہ تمام بجلی ہمیں پاکستان میں موجود قدرتی ذرائع سے پریڈیوشن کرنی پڑے گی پہلے نمبر پر ہے لوکل کوئلہ ویورز پاکستان کو قدرت نے تھر میں کوئلے کی صورت میں بہت بڑا خزانہ دیا ہے جسے استعمال کر کے ہم پورے پاکستان کی بجلی کی طلب پوری کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں تھر سے صرف چھے سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا رہی ہے یہ بجلی صرف تین روپے پچاس پیسے فی یونٹ میں پڑ رہی ہے جبکہ اس کے علاوہ جتنی بھی پاکستان میں کول بیس پاور پلانٹ ہیں تمام کے تمام امپورٹڈ کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں امپورٹڈ کوئلے سے کول مہنگا ہونے کے بعد فی یونٹ بارہ روپے سے سولہ روپے ایوریج میں پڑ رہی ہے کوئلے کی قیمت میں عالمی مارکٹ میں اضافہ ہونے کی وجہ سے متعدد کول بیس پاور پلانٹ بھی بند پڑے ہیں ہمارے پالیسی میکرز کو چاہیے تھا کہ وہ امپورٹڈ کول کے بجائے تھر کول سے بجلی پیدا کرتے اگر ہم تھر کول سے بارہ ہزار میگا وارڈ سے چودہ ہزار میگا وارڈ بجلی بھی پیدا کر رہے ہوتے تو ہمارے ملک میں ایک تو بجلی بہت سستی ہوتی دوسرا ہمیں ایندن کے لیے ڈالر ضائع نہ کرنے پڑتے اور تیسرا لوڈ چیڈنگ کے مسائل بھی کم ہوتے ابھی بھی وقت ہے ہم کول فائر پاور پلانٹ جیسا کہ ساہی وال کول پاور پلانٹ آپ کو کول پلانٹ اور پورٹ کاسم پاور پلانٹ کو لگنائیڈ کول میں کنورڈ کر لیں لگنائیڈ کول ہی وہ کول ہے جو تھر میں وافر مقدار میں موجود ہے مزید یہ کہ حال ہی میں تھر بلوگ وان میں تین ارب ٹن کوئلے کے نئے دخائے دریافت ہوئے ہیں تھر میں کوئلے کی دریافت اتنی بڑی ہے کہ اگر مناسب منصوبہ بندی کی گئی تو پورے پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا اور پورا پاکستان ترقی کی نئی منزلے تیہ کرے گا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تھر میں لوکل کوئلے کے پلانٹ لگائے جائیں اور دوسرے پلانٹ جو امپورٹڈ کوئلے سے چل رہے ہیں ان کو فیل فور تھر میں موجود کوئلے پر کنورڈ کیا جائے جب بارہ سے چودہ ہزار میگا وارڈ بجلی تیز روپے پچاس پیسے فی یونٹ میں پرڈیوس ہوگی تو پاکستان میں بجلی انتہائی سستی ہونا شروع ہو جائے گی دوسرا بڑا مقامی ذریعہ جس سے ہم سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے سولر یعنی شمسی توانائی ایک لاکھ بیگا وارڈ سے زیادہ بجلی پاکستان میں سولر سے پیدا کی جا سکتی ہے پاکستان اس وقت سولر سے صرف پانچ سو تیس میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہا ہے سولر سے پیدا ہونے والی بجلی اس وقت پانچ روپے اسی پیسے فی یونٹ میں پر رہی ہے ہم اتنی سستی بجلی کو چھوڑ کر نہ جانے کیوں مہنگی بجلی بنا رہے ہیں بیورد اس وقت پاکستان میں صرف سات سولر پاور منصوبے جن کی کل کپیسی پانچ سو تیس میگا وارڈ ہے فعال ہیں جبکہ چائنہ سولر سے دو لاکھ چوہر ہزار تین سو پچپن میگا وارڈ اور انڈیا انتالیس ہزار دو سو گیارہ میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پوٹینشن سولر سے بجلی پیدا کرنے میں ہے کیونکہ پاکستان ایسے ریجن میں واقعہ ہے جہاں پر آستن روزانہ سورج آٹھ سے نو گھنٹے تک نکلتا ہے جبکہ ایوری تین ہزار گھنٹے سالانہ سورج کی روشنی دستیاب ہوتی ہے سولر پاور پلانٹ دس سے بارہ باہ میں تیار ہو جاتا ہے اس وقت دنیا میں سولر سب سے سستہ اور آزمودہ نقصہ ہے بجلی کی پیداوار کا لیکن پاکستان ابھی تک صرف پانسو تیس میگا وارڈ بجلی ہی پیدا کر رہا ہے سولر سے ہماری پاکستانی حکومت اور پالیسی میکر سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سولر سے بجلی پیدا کریں تاکہ پاکستان کی مہنگی بجلی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے تیسے نمبر پر ہے ہائیڈل یعنی پانی سے بجلی پیدا کرنا پاکستان کی کپیسٹی پانی سے ساٹھ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کی ہے ہائیڈل انرجی نہائی سسری اور محول دوست بجلی ہے جبکہ پاکستان کا جغرافیا بھی ہائیڈل انرجی کے لیے بہت موضوع ہے ہم ہائیڈل سے بھی ابھی تک نو ہزار میگا وارڈ بجلی ہی پیدا کر سکے ہیں لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ وابدہ کے تحت نئے پروجیٹ لگائے جا رہے ہیں جو نو ہزار میگا وارڈ اضافی بجلی سسٹم میں شامل کریں گے اس کے علاوہ سی پیک کے تحت بھی ہائیڈل پاور پلانٹ لگائے جا رہے ہیں ہائیڈل سے جو آئی پی پیز لگ رہے ہیں وہ آٹھ سے ادنور پہ فی یونٹ پہ بجلی پیدا کریں گے جبکہ وابدہ کے تحت اس سے بھی سسری بجلی پریڈیوس ہوگی ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ہائیڈل انرجی سے بنانے والے پروجیکٹ میں تمام رکافٹیں دور کی جائیں اور انہیں جلد دس جلد تکمیل تک پہنچایا جائے تو چوتھے نمبر پر ہے ہوا یعنی وینڈ انرجی سے بجلی کی پیداوار پاکستان وینڈ سے ترتالیس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کر سکتا ہے لیکن ہماری انسٹالک پیسی صرف سولہ سو نوے میگا وارڈ تک ہی پہنچی ہے جو نئے وینڈ پاور پالانٹ انسٹالک یہ گئے ہیں اس سے بجلی نہائی سستی یعنی پانچ رپے بائیس پیسے فی یونٹ سے لے کر چھ رپے فی یونٹ پہ پڑھ رہی ہے یہ تمام وینڈ فارم کے منصوبے ڈسٹرک تھٹا اور ڈسٹرک جام شوروں میں لگائے گئے ہیں اور سب کے سب نیشنل گیڈ سے منصلی کر دئیے گئے ہیں اس پوری سائلی پٹی جس کو وینڈ کوریڈور بھی کہتے ہیں اسی کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے اس کوریڈور میں نئے وینڈ پروجیٹ لگا کر اس سے مستقبل میں ہزاروں میگا وارڈ سستی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے ویورز ہم نے چار لوکل اہم ترین ذرائع بتائیں ہیں جن سے پاکستان کی سو فیصد بجلی پیدا ہوگی ان ذرائع سے بجلی پیدا کرنے میں نہ ہی کوئی آرلنجی نہ ہی فنسوائل نہ ہی مہنگی گیس اور نہ ہی امپورٹڈ کوئلہ استعمال ہوگا بلکہ یہ تمام بجلی پاکستان قدرتی ذرائع سے حاصل کرے گا ان قدرتی ذرائع سے بجلی حاصل کر کے ہم اوستن چھ رپے فی یونٹ بجلی پہ ریڈیوز کریں گے جبکہ چھ رپے فی یونٹ بجلی پورے پاکستان کو حاصل ہوگی اور وہ بھی زیرو لورڈ شیڈنگ کے ساتھ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کہاں چالیس رپے فی یونٹ اور کہاں اوستن چھ رپے فی یونٹ یہ چیف کرنا کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں بہتر پلاننگ اور مناسب ریسورسز یوٹلائزیسن سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب نیکس ویڈیو تک ہم اجازت دیجئے